مریم نواز صاحبہ پنجاب تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بار بار جو ہے فارم فورٹی فائیو کی بات کرتی ہے اور ان کا ون پوائنٹ انجنڈا یہی ہے کہ ہم انتخابات کے نتائج کو اسی صورت تسلیم کریں گے جب ان نتائج کا جو اعلان ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق کیا جائے گا تو آخر پاکستان کے اندر یہ جو فارم فورٹی فائیو والا معاملہ ہے اس کی گونچ کب تک سنائی دیتی رہے گی اور ایک بڑی اہم خبر امریکی جو کانگریس ہے اس کے کچھ نمائندے ہیں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خاطر لکھ دیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بننے والی نئی حکومت کو تب تک تسلیم نہ کریں جب تک کہ مبینہ داندلی کی شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی ہیں اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے لیے ہماری سسٹوڈیو میں موجود ہیں چودری نع لیگ نون سے آپ کا تلعہ کے بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے تابش فاروق صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی آپ بھی ایڈوکیٹ آئی کوٹ ہیں اور اس کے ساتھ تحریک انصاف سے تلعہ کے آپ کا اور ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب مینکر پر سنے تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نعیم گجر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیراعلا بن گئی اور اب جو شباہ شریف ہیں وہ پاکستان کے وزیراعظم بن ج اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ہمایت اور سپورٹ حاصل ہے لیکن دوسری طرف ایک درجن سے زائد سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ داندلی ہوئی ہے ہمارا منڈیٹ چوری ہوئی ہے اور وہ سڑکوں کی اوپر بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں وقتاً وقتاً جلسے جلوس احتجاج بھی نظر آ رہے ہیں اس صورتحال کے اندر شباہ شریف کی جو حکومت ہوگی اس کے لئے کس طرح کی مشکلات ہوں گے اور کیا وہ آسانی کے ساتھ عوام کو ریلیف رام کرنے کے اندر کامیاب ہو سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بنجاب کے اندر کوئی خاتون وزیراعلا منتقب ہوئی ہیں اس سے پہلے پاکستان کے اندر مطرمہ بین ازید بٹو شہید صاحبہ وزیراعظم پاکستان منتقب ہوئی تھی آپ کے چینل کے توسط سے ہم میڈم مریم نواز صاحبہ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں دوسری اندر دیکھیں جی پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اندر سے سنتالیس سے لے کر آج تک ہم نے جب بھی کوئی الیکشن دیکھا ہے تو ہارنے والے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا اور یہی صورتی آلیس دفعہ کے الیکشن میں بھی ایسے ہی سنوائی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دھاندلی اور بار بار دھاندلی کا الزام لگانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئی گورنمنٹ ہے اس کو سب سے پہلے اصلاحات کرنی چاہیے تاہاں کہ جو فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو دوزار اٹھارہ کے اندر دیکھیں جی ہم مسلمی لیگنون سے ہمارا تعلق ہے ہمارا بھی یہی بات تھی کہ دوزار اٹھارہ کے اندر بھی دھاندلی ہوئی اور آج دوزار چوبیس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بھی یہ الزام لگا رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اس پوائنٹ کو پرانا پڑے گا اگر ہم واقعی پاکستان کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی بات کی وزیراعظم میاں محمد شباز شریف صاحب کی کہ وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں جی یقیناً وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں چونکہ مسلم لگنون عددی اعتبار سے سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت ابر کر سامنی آئی ہے عددی اعتبار سے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ جو تھے وہ ترینوے کے ساتھ دیکھیں آپ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں دے سکتے چونکہ وہ انڈپنڈر تھے دیکھیں ازاد آپ کیا سکتے ہیں بلکل آپ ان کو ازاد کیا سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کی از اپلوٹیکل پارٹی کی حصیت سے وہ لکشہ انکنٹس کرتے ہیں تو وہ ایک ازاد حصیت سے جہاں تک ازاد سے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ازاد وہ ازاد ہیں وہ کوئی پارٹی کی حصیت نہیں رکھتے لیکن اگر وہ پاکستان تحریک کے انصاف سے نہ ہوتے تو کیا پھر بھی جی جاتے ہیں تو اس میں گندل صاحب سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے میں بات کر رہا ہوں تو پولٹیکل پارٹی میں ہی مسلم لیگ نون سرے فیرس اور عددی اعتبار سے پہلے نمبر کی جماعت آئی ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر ہے دن آزاد بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آزاد کی دیکھیں ابھی تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ عبادت مسلمین کی پارٹی بن گئی اب تو یہ اس میں شامل چلے گی آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عددی اعتبار سے اگر انہیں انڈرپینڈنس کو مان لیا جائے تو وہ سنی تحریک یا عبادت المسلمین جو بھی جماعت ہے اسے انتر وہ شامل ہوئے وہ عددی اعتبار سے بھی ایک بڑی پارٹی میں شمار ہوتی ہے چیلنجز یقیناً ہے دیکھیں نا جب پہلے شباز شلیف صاحب نے حکومت سمالی تھی تو پاکستان کی اس دھانے پر تھا ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا سولہ ماہ کی حکومت کی انہوں نے کو کہ ہماری لیڈر یہی کہتے تھے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے سیاست نہیں بچائی اور سولہ ماہ کی کردگی کو اگر آپ پنجاب کے در دیکھیں جیسے ہم گجرہ والا ڈیویجن آرے ہم فیصلہ بار ڈیویجن آرے ہم اور بھی شیخو پورا ڈیویجن آرے تو یہی بات تھی کہ سولہ ماہ کی کردگی کو ہم نے اپنے صرف ریاست کو بچانے کی کوشش کی ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا تو یقیناً ابھی بھی ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان قوم ترقی کی راہ پر گامزن کریں چلیں ٹھیک ہے آپ کے جواب آ گیا آپ دیکھیں نا دوہزار چوبیس کے اندر آگے ہم نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے وہاں سے دیفنیلی جب ہم نے کرزے لینے ہیں تو اس کے بعد مہنگائی کے اندر اضافہ ہوگا بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی ایک عام آدمی جو دو وقت کی روٹی کو ویسی ہی افورڈ نہیں کر پا رہا اس کے لیے مزید مشکلات ہو جائیں گی آپ یقین کریں لوگوں نے گیس کے بل پکڑے ہوئے ہیں بیوہ خواتین ہیں چالیس سیہلیس پچاس پچاس ہزار کے بل لہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بتائیں کیا غلطی ہے کل کو پھر آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ تو یہ کر دیا لیکن ہم نے دیکھے ملک کو ڈیفائٹ ہونے سے بچا لی یہی مسئلے کال نہیں ہیں آپ نے دوسر فرمایا دیکھیں کب اس ملک میں مہنگائی بے روزگاری نہیں رہی آپ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک دیکھ لیں جب جنرل عیوب کا تھا اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے بھی خیر ایک حکومت کی جب انہوں نے کہا گیا کہ جنرل عیوب کو ایک گالی دی گئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس وقت بھی مہنگائی کا زور تھا آج بھی مہنگائی کا زور ہے لیکن دیکھیں جب بھی ہمتے بنتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا لڑکانی پرنٹ میڈیا نہیں تھا اس طرح سے نہیں مہنگ دیکھیں نا کب ملک میں مہنگائی نہیں رہی یا کس ملک میں مہنگائی نہیں ہے آپ دیکھیں آواز تو ابھی ہماری حکومت سٹارٹ ہونی ہے ہمیں ایک معاشی پلان لے کر آ رہے ہیں ہم معاشی پلان لے کر آئے تھے اور یہی ہماری لیڈران اسی پانٹ کو پر سوچ رہے کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کس طریقے سے جو غریب عوام جو مہنگائی کی جو بے روزگاری کی چکی میں پس ریا ان کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے ہمارا یہی پلان ہے اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے بھی ریلیف دیا جیسے کہ فارم کریں گے صحیح تابش فاروق صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ جس جگہ کے اوپر بات کرتے ہیں ایک وہ کہنتے ہیں کہ دہندلی ہوئی اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نتائج ہے نا وہ فارم فورٹی فائیو کے تحت دیے جائیں تو ابھی یہ معاملہ جب عدالت کے اندر جائے گا اور وہاں سے جس طریقے سے پھر اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو آپ پور امید ہیں کہ عدالت جو ہے وہ کہے گی کہ جو فارم فورٹی فائیو کے تحت نتائج ہیں وہی حقیقت ہے ہم صرف اسی کے اوپر یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کرے یا آپ سمجھتی ہیں کس کے مکانات بہت کام ہیں دیکھیں جو حالات پچھلے ڈیڈے ایک سال سے پاکستان میں چل رہے ہیں اور بیسیکلی جو زیادہ تر کام پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جو ڈیشری کے تھرو ہوا ہم پھر بھی اس کے باوجود پر امید ہیں اور جہاں تک آپ نے فارم فورٹی فائیو کے بات کی یہ الیکشن ایٹ کہتا ہے کہ جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق جو جیتا ہوا ہے وہی جیتے گا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے دھاندلی نہیں دھاندلا کیا اس دفعہ 2024 میں جو 8 فروری میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوا لوگوں نے صرف اور صرف پورے پاکستان میں اگر کسی ایک لیڈر کو ووٹ ملا ہے تو وہ صرف اور صرف امران خان کو ووٹ دیا گیا اور امران خان کے حمایت یافتہ ازاد امید واران کو ووٹ ملا ہے پورے پاکستان کے اندر میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہی ہوں میں پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں سب سے زیادہ ووٹ جو پڑا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد امید واران کو پڑا ہے تو یہ تو فیکچول بات ہے کہ رات کو جو ہے جیتا پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امید بار جب صبح ہوئی تو فارم فوٹی سیون کا کھیل کھیلا گیا اور رات کی تاریخی میں نتائج بدلے گے تو یہ فیکشول پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے کیا عدالتیں بھی جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق کی فیصلہ سنائیں گے بالکل کیونکہ ایکٹ کے باہر تو کوئی جائیں نہیں سکتا اگر ایکٹ کے باہر جائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کوئی قانون نہیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں اور الیکشن جو انہوں نے کیا پری پول الیکشن میں رنگنگ کی گئی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا اس کے باوجود جب پاکستان تحریک انصاف جیتی تو فارم فوٹی سیون کا کھیل کھیلا گیا نعیم گجر صاحب اگر یہ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ فارم فوٹی فائیو کے تحت نتائج کا اعلان ہونا چاہیے تو اس پہ آپ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو قانون کی بات ہے یہ تو لکھی بڑی بات ہے قانون کے اندر درج ہے کہ فارم فوٹی فائیو کے حساب سے جو بھی ویننگ کینڈیٹ ہیں تو یہ فارم فوٹی فائیو اپنے عدالت کے اندر پیش کرے ہیں وہاں جا کے جو بھی ٹرائیبون اللہ ہے دیکھیں ایویڈنس ریکارڈ کرے گی خالی ان کے کہہ دینے سے تو نہیں ہے نیجی ہوتل کے اندر ایک تقریب جس کے اندر سارے لوگ تھے اور کچھ لوگ گلے کے اندر فارم فوٹی فائیو لہرہا کے پھر رہتے ہیں وہ تو آپ دیفنیٹ لی جائیں گے نا قانونی طریقہ کار بھی ہے تو آپ بھی سمجھ دیں کہ وہاں سے ان کے حقے میں فیصلہ آ سکتے ہیں پہلے میری بات مکمل ہونا دیتا ہے دیکھیں گلے میں پہنے سے عوام بیاں باہر پینکرے سے یا اس کو پھولا کا ہار بنانے سے تو فیصلہ نہیں ہوگا نا یہی فارم فوٹی فائیو جو گلے میں پہنے ہیں یہ ٹائی بولول میں کسی جج کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے عدالت میں فیصلہ کرنا ہے یہاں تو بتائیں ہوتل میں بیٹھ کے ہوتل والوں نے یا ان لوگوں نے وہاں پر فیصلہ کرنا ہے بالکل عدالت میں فیصلہ کرنا ہے اور فارم فوٹی فائیو کے بعد فارم فورٹی سیمن ہے فارم فورٹی سیمن کے بعد فارم فورٹی نائن ہے اسی کی مطابق ہوگا اچھا ایک طرف میری بہن نے بات کی کہ جناب داندلی ہوئی علیمان لیتے ہیں یہ بقول ان کے داندلی ہوئی ہوگی لیکن مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ فیصلہ بار ڈویئن پنجاب سے آ رہی ہے نون لیگ آ جناب گزرانوالا ڈویجن آ رہی ہے چیکھوپورا ڈویجن آ رہی ہے کے پی کے اندر انہوں نے بہتحشیح سے اٹھے آ رہی ہے اس پہ بھی بات سرن بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں دوہزار چوبیس کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں داندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے صاحب سے تو بالکل فیر فری اور ٹرانسپیرٹ الیکشن ہوگا ہے چیک ہے ڈکٹر سجاد بخاری صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف سے جب وائدہ ہوگا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ تو بیسی ستہ روپے تک ہو گیا تقریبا اگر یہی رفتار رہی تو کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھ نہیں ہیں اور لوگوں کے بل آ رہے ہیں تو ایک جو عام سا گھر ہے اس کا بل بھی شاید ایک لاکھ روپے ایس سے زیادہ آ سکتے ہیں تو کیا نئی حکومت جو ہے وہ عوام کو اس حوالے سے کوئی ریلیف دے سکے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقانات نہیں ہیں نئی حکومت ہو اشتیاق صاحب یہ پرانی حکومت ہو جو ہماری کنسسٹینسی آف پالیسی ہے جس کا فقدان رہا ہے اور جو ہم ہمیشہ اس کا سر بھی پیٹھتے رہے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جب تک آپ کی اکنومک فارن پالیسی جب تک اس میں کنسٹینسی نہیں ہوگی کنٹینویشن نہیں ہوگی تب تک آپ اس طرح کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا آئی ایم اف عالمی مالیاتی فنڈ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اپنے سلوگن کے طور پر تکا دے پچھول توڑیں گے اور سیاسی جماعتوں نے گولیاں بھی مارنے کے اپنے فکائک نیٹر میں تکا میں گولی مارنے کے دیکھتے رہے بارال کچھ نہیں ہوا لیکن آئی ایم اف ایک ایسی عالمی مالیاتی عالمی آہ دینال اقوامی فائننشل بلا کا نام ہے آہ جس نے اس وقت اس کے خطرات کے بادل تمام جو لیس ٹیولپ پنٹریز ہیں ان پر مانگلا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایک اکنومک سٹرکچر ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ساڑھے کوئی خالہ دے پتر نہیں نے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں بجدی کے بل بھی نہیں بڑھائیں گے گیس کے بل بھی نہیں بڑھائیں گے آپ دیکھیں ہمارا ریونیو ٹارگیٹ تھا نائن پوائنٹ سیونٹین تھا ہی تھے وہ ابھی تک ہم ریونیو ٹارگیٹ اپنا اچھی اپنی پیس یعنی آزار اروہ کے قریب تھا وہ بھی ہم کی اچھی اپنی پیس انہوں نے تو جناب ایف بی آر کو اتنا اٹانمس کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا جی جس کے گھر میں جس کے اکاونڈ میں تین لاکھ روپے ہیں جا کے گھر پر چھاپا مار لیں آپ کے اکاونڈ میں بھی تین لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے لیکن آپ کے گھر پر چھاپا پڑا نہیں میرے گھر پر اس لی چھاپا نہیں پڑا کیا اللہ کی مہربانی ہے وہ جو تین لاکھ والا بیان تھا وہ پھر بہت جلدی واپس ہو گیا تھا تو بارال آپ کی خیر بات کسی اور طرف لے گئے دل پہ نہیں لینا آپ نے لیکن میں آپ کو جو حق حقیقت بتانے لگا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے بھائی نے بھی بات کی اور میڈم نے بھی بات کی یہ بیانیے کی لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ فارم فارٹی سیون کی بات ہو رہی ہے فارم فارٹی فائف کی بات ہو رہی ہے چار حقوں کی باتیں ہوتی رہی دھاندلی اور دھاندلے کی باتیں مجھے یہ بتاؤ جو آپ ابھی سوالات کر رہے ہیں کیا کہ ان سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر پروٹیسٹ کیا ہے عوام کی فلاہ و بیبوتیل گیس پہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہے بجلی کے بلوں کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہے کوئی دھرنا دیکھا ہے ان کا کام دھرنا ہے اتجاج کرنا نہیں ہے پالیسیاں بنائیں تو لوگوں کے ریلیف ملیں پالیسیاں بھی ڈنکی نہیں بناتے ہیں ایم این ایس کا کام تھوڑی ہے ادھر جا کے درنے دے دیں پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن تب ہوگی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھو گے مجھے مختصر یہ بتائیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا یا پھر اس کے اوپر درنے اور اتجاج کر دیں مجھے وہ بتا دیں ان کا کام ہے پالیسیاں بنانے والے جب سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے پالیسیاں بنانے والے جب جلاو گراو میں پڑ جائیں گے پالیسیاں بنانے والے جب پارلیمنٹ سے باہر رہ کر پالیٹکس کریں گے لوگوں کے منڈیٹ کا احترام یہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر پارلیمنٹی انداز سے جمہوری انداز سے جد و جہود کو آگے بڑھانا اسے ڈیموکرسی کہتے ہیں ہاں اگر آپ نے افلاتون کی طرح یہ ویسے آ کر انقلاب لے کر آنا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ وارلیمنٹ کو چھوڑے اور آپ ایک تحریک شروع کر دیں یہ بتائیں کہ ابھی ویسے ایک خیال یہ پایا جاتا ہے لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ عوام ویسی ہمارے ساتھ اس طرح سے ہمارے طور سپورٹ میں نہیں ہے اگر ہم ڈیلیور کر دیں تو ہماری جو وہ ہے نا جو ہم نے نسل در نسل آگے جا کے حکومت کرنی ہے یا جو ہماری پلان ہے کہ وہ بچ جائے گی دروائی شاید ہم کئی پاکستان کی سیاست میں نظر میں ہیں لیکن یہ تو ہے لیکن یہ اب یہ بنیاد نہیں ہے کیونکہ ایک ہمارے ملک میں پاپلسٹ موو چل چکی ہے ٹھیک ہے اب وہ پاپلسٹ موو میں کارکردگی تو مجھے تو نہیں نظر آئی اس پورے الیکشن میں کس نے کارکردگی پر ووٹ دی ہے کسی نے کہا اچھا چلتا ہے تو وہ ووٹ دے دو کسی نے کہا بھائی اچھی گالی گلوچ ہوتی ہے تب ووٹ دے دو یہی بنیاد تھی نا یہی بیانی کی بنیاد تھی نا کارکردگی کی بنیاد پر پڑھا ہے آپ کو ووٹ آپ کو تو سنٹیمنٹ پر ووٹ پڑھے آپ کو تو جو ہے پاپلسٹ موو جو ہے وہ آپ نے چلائی اس پر آپ کو ووٹ ملے آپ تو سوشل میڈیا سے آپ نے جو ہے اپنی پاپلریٹی گین کی ہے وہاں سے آپ کو ووٹ ملے آپ جو ہے وہ ایک ایڈیل سوسائیٹی کی بات کریں دیکھیں نایم گجر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لگنون نے جب دوہزار چوبیس کا اپنا انتخابی منشور دیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نواز دو اس نعرے کے ساتھ ابتدا ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ چھے فروری آٹھ فروری یعنی کہ انتخابات سے صرف دو روز قبل جتنے بھی اخبارات تھے ان کا جو فرنٹ پیج تنہ وہ بھرا ہوا تھا اور وہ لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف وزیراعظم جگہ شباز شریف صاحب کو پاکستان کے وزیراعظم کے لئے نمزد کر دیا وجہ کیا بنی دیکھیں جی سب سے پہلے تو جنہوں نے چھاپا یا جنہوں نے لکھا یا جنہوں نے میڈیا پر چلائی ہے تو آپ سے ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام میڈیا میں لکھا کہ نواز شریف ابلی ملکے وزیراعظم بنے جا رہے ہیں یہ تو آپ ویڈیو میں جواب دیتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے کمپینز کی جاتی ہے کوئی اشتہار تو نہیں تھا کسی صاحب کا اشتہار تو نہیں چال رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کیا اس کے لئے پاکستان مسلم لگ نون نے پیسے نہیں دیئے میری بات سنے میری بات سنے دیکھیں اخباروں پہ کیا نواز نون لگ نے پیسے دیئے تھے اخباروں میں لکھ دے ایڈ لائن لگا دے اچھا سجاد بخاری صاحب مجھے بتائیں یہ جو فرنڈ پیج تھا اخبار کا کیا وہ غیر پیسوں کے کسی نے ایسا ہی چھاپ دیا اخبارات کے محبت میں نواز شریف صاحب کی محبت میں دیکھیں نا آپ ایک تو جواب لیتے نہیں ہے آپ مجھے گودل صاحب ایسا نہیں چلے گا آپ پورا جواب لے گے آپ نے مجھ سے سوال لیا تو میں ہی جس کا دو چار لوگ ان سے بھی محبت کریں ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ مجھ سے سوال کیا تو میرے سے جواب لیں دیکھیں نا ایک بات ہے تو پہلا سوال تو آپ لوگوں سے بنتا ہے نمبر دو دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیراعظم کیوں نہیں بنے دیکھیں نا یہ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے پالیسی سے دور رہیں گے یا وہ مالیسیس کو مدر نظر نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے تو وزیراعلیٰ پنجاب بھی انہی کی بیٹی ہیں مریم نواز شریف کو لے کے تو انہوں نے ایک سٹیٹیجی بنائی ہوگی کہ بہتر ہے کہ وفاق کے اندر شباز شریف صاحب آئے سولہ ماہ کا ان کا تجربہ بھی تھا وہ اس معاملات کو شاید زیادہ بھی سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر بھی چونکہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے مریم نواز صاحب کو لے کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ان پالیسی سے پیچھے ہوں گے یقینا نواز تو ایک ایک آپ بقول آپ کے کہا کہ میڈیا پہ چلتا رہا یا ہمارا پیڈ کانٹینٹ جو بھی تھا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تین دفعہ وزیراعظم اس ملک کی کارکرگی دیکھیں اس ملک میں موٹر ویک اجال کس نے بچھایا میاں محمد نواز شریف نے بنایا اس ملک کو ایٹمی قوت کس نے بنایا میاں محمد نواز شریف نے بنایا اس ملک کے اندر میٹرو سسٹم کون لے کر رہا ہے نواز شریف لے کر رہا ہے اس ملک کے اندر سی پیک کون لے کر رہا ہے نواز شریف لے کر رہا ہے اس ملک کے اندر انرجی کراسیس کس نے ختم کیا نواز شریف نے ختم کیا سر انرجی کراسیس کہاں پہ ختم ہوئے آپ مجھے روکیں گے نہیں اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر یہ جتنی کہتے تھے نا پولو بنانے سے میٹروز بنانے سے عوام کارگردگی نہیں وہ اسے ووٹ نہیں ملتے تو یہ بخاری صاحب یہ درست فرما رہے تھے کہ آپ مجھے بتائیں نا اس ملک میں کارگردگی کی بنا پر کب اگر کارگردگی دیکھی جاتی تو میاں نواز شریف جب جب اس ملک میں سی پیک لے کر آئے تھے اس ملک بھی تقدیر کا جب نقشہ بدلا تھا اور عمران خان نے جب آکر سی پیک کو روکا اور اس چار سال کی کر کے بھی دیکھیں نا آپ چار سال آپ مجھے نہیں سمجھ جاتی میں خان آپ نے چائنا پر الزام لگا ہے کہ چائنا الزام لگا دیا اور پھر آپ آگے چلتے ہیں آپ نے کارگردگی کی بات کی نا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنی کارگردگی نواز شریف کی تھی تو مجھے بتائیں کارگردگی کی بنا پر آپ سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی طرق کھیلا جا رہا ہے ایک چودہ پندرہ سال کے بچے کے مائنڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چور ہے یہ گرپٹ ہے یہ ڈاکو ہے ہم حاجی سناولہ ہیں ہم پانچ واقع نمازی پریزی ہیں ہم جناب اس ملک پہ جو امران خان کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ابھی ابھی آپ کی بات آگئی اور مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دینے چلیں وہ ٹھیک ہے نو ڈاوٹ کے ترقیاتی کام ہوئے بہت سارے ہوئے وہ نظر بھی آتے ہیں لیکن دیکھیں نا ہمارے آئین کارٹیکل پچیس ہے یہ کہتا ہے کہ پانچ سال سے سولہ سال تک کے بچوں کو فری ایڈوکیشن دینا سٹیٹ کی رسپونسیبلٹی ہے اس کے باوجود اگر پونے تین کروڑ بچے سکولہ سے باہر ہیں تو اس کے ذمہ دار کیا صرف بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہے اگر ہمارے ہاں لوگ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں ہسپتالوں تک نہیں پہنچ جاتے اور جب یہ اشرافیہ خود بیمار ہوتا ہے کوئی لندن چلا جاتا ہے کوئی دبی چلا جاتا ہے اس طرح کے جو ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا گیا اس ملک میں دانی سکول دو ہسپٹلز بنے سواد کے اندر ہسپٹل بنے ہم تین چار سال کے اندر ہم چور بھی تھے ہم کرپ بھی تھے ہم ڈاکو بھی تھے آپ ہماری کارکرٹ کی اٹھا کے دیکھ لیں آپ ہمیں ٹوٹل ٹینور دیکھا جائے نا میاں نواز شریف کا ایک دفعہ دو سال ملا ایک دفعہ تین سال ملا ایک دفعہ تین سال ملا ٹوٹل پاکستان کی جب سے وہ پولیٹکس میں آٹھ سال کا ان کا دورے حکومت ملا اور آٹھ سال کے دورے حکومت میں کارکرٹ کی اٹھا کر دیکھے اب آپ کو لگتا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اور جو بھی وزیراعظم آئے گا امید تو کی جاتی ہے لیکن وہ اپنی پانچ سال کی جو مدت ہے وہ پوری کرے گا کوئی حالات کے اندر دیکھیں یہ بڑا زبردہ سوال ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنٹ ٹائپ اس کو اپنے پانچ سال مکمل کرنے چاہئے میں بخاری صاحب کے باتوں سے اس لیگری کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ بھی ایک مہاد ہے دیکھیں ان کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ اس ملک میں کب کس کو پانچ سال پورے کرنے دی ہیں دو سال کے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جناب ان کی کارکرٹ کی اچھی ہے یا ان کی کارکرٹ کی پوری ہے آپ پراپر ٹائم دے پراپر ٹائم دینے کے بعد پھر ان سے پوچھیں کہ ہاں بھئی بتائیں آپ کو پانچ سال کا ٹائم دیا گیا تھا آپ کی پانچ سال کارکرٹ کی کیا ہے لیکن نون لگ نے کبھی نعرہ نہیں لگائے تھے کہ ہم سو دن میں آئیں گے پہلے سو دن کے درام کریں گے تو ہم آسمان سے تارے توڑ لے کر آئیں گے ہم دودھ کی اور شہد کی ندیاں بھیان دیں گے نون لگ نے کبھی بھی نعرہ نہیں لگایا اور ہم نے یہ بھی کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ جناب ہمارے پاس دو سو لوگوں کی ایسی ٹیم ہے جس میں پہلی دفعی آپ کا فنانس منٹر جب پہلی مرتبہ ہی آپ کا فنانس منٹر جس کو آپ اپننگ کھلاڑی کہا کرتے تھے وہ پہلے دس دنوں کے اندر فیل ہو چکا تھا یہ نون لگ نے کبھی بھی نعرہ نہیں لگائے تھے ہمارے دور میں ڈالر سٹیبل تھا ہنڈرڈ سے اوپر نہیں کیا ہمارے دور میں پیٹرول پرائسیز جو فیول پرائسیز تھی وہ سٹیبل تھی ساٹھ سے سکھ سٹھ روپے آیا تھا تھی اس تین سالہ دور کے اندر ٹھیک ہے تو یہی نعرہ دوسری طرف سے لگایا جاتا تھا کہ جناب ایک روپے پیٹرول کی قیمت بڑے تو سمجھے کہ آپ کا وزیراعظم وہ چورہ اور وہ ڈاکو ہے تو مجھے یہ بتائیں نا جس نے ڈالر ایک سو سے لے کے ڈائی سو پر لے گیا جو پیٹرول ساٹھ روپے سے لے کے دو سو پر لے کر گیا تو آپ ان کی کارکنریز کو کب چاہتے ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پیٹرول کی کیا قیمت تھی اور جب پی ڈی ایم کی حکومت گئی تو کیا تھی بہت زبردہ سوال آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تھے کیا وہ پی ڈی ایم کر کے گئی تھی آپ کو وزیر خزانہ آپ کو وزیر خزانہ جو اس ملکہ بنائے حفیظ شیخ کو آئی ایم ایف کا نمائدہ تھا نہیں نہیں بات میری مکمل کرنے دیں گے وہ آئی ایم ایف کا نمائدہ تھا وہ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے وہ دودھ کو بلی کی ریلیف نہیں ابھی اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ نے وہ دودھ بلی کی سامنے رکھ دی اور اس کی رکھوالی کرے گا اگر ایک سال کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کی ذمہ داری قبول کریں گے دیکھیں ہم کوشش کر سکتے اور کوشش کرنی چاہیے جب تک عمام کو ریلیف نہیں ملے گا جب تک عمام کو سکون کا سانس نہیں ملے گا مہنگائی بے روزگاری کنٹرول نہیں ہوگی یہی پاسٹر جنڈا ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے نعیم گجر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ویسے بھی مدرب نارملی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے اندر جو داندلی ہوئی ہے اس کی تو ماضی کے اندر مثال نہیں ملتی تو کیا یہ داندلی خبر پختون خواہ کے اندر بھی ہوئی ہے خبر پختون خواہ میں ان کی چلی نہیں وہنا وہاں پہ بھی یہ داندلی ضرور کہتے ہیں داندلی نہیں بلکہ داندلہ کرتے چیک ہو گیا سر جہاں تک میرے دونوں بھائیوں نے بات کی کہ کارگردگی کے اوپر ووٹ نہیں دیا گیا پچھتر سالوں سے کون سی جماعتیں اس ملک کے اندر حکومت کرتی آئی ہیں پی ڈی ایم کبھی سنگل سنگل آپ تو خیر سارے مل کے کھیلتے ہیں سب سے پہلے تو بائیس ماہ کی یہ پچھلی گورنمنٹ ان کی اپنی گزری وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پرائس ریٹ کہاں تک گیا فیول کا لے لیں آٹا چینی پانی جہاں تک آپ لے سکتے ہیں ساری ایڈجسمنٹ پرائس آپ دیکھ لیں بائیس مہینوں کے اندر انہوں نے ملک کا کیا حال کیا چتر سالوں میں انہوں نے کیا حال کیا تین سال عمران خان کی گورنمنٹ کو انہوں نے دیئے اور پھر لوگوں نے آٹھ فروری کو اسی کو ووٹ دیا یہ کہتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے ہی کرتے درتے ہیں کسی کا چاچا ہے کسی کا ماما ہے کسی کا دادا ہے کسی کا نانا انہی کی گورنمنٹ بنی ہے کوئی نیوٹرل لوگ تو آئی نہیں ہے جہاں تک بات کہ انہوں نے کارددگی کے اوپر عمران خان کو ووٹ نہیں ملا عمران خان کو ووٹ ملا ہے عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے صحت کارڈ کے اوپر عمران خان کو وہ نون لکھا تازی سے کارڈ تھارا مارا تھا وہ پھر وہ کہیں گے وہ بینظیر والا بھی تھا دیکھیں انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کیمپین کی ہمیں گراؤنڈ میں اترنے تو دیتے ہمیں آپ نے گراؤنڈ میں کوئی ایک جلسہ کرنے دیا ہمیں کارنین میٹنگ نہیں کرنے دی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کی ان دونوں کو اس سے بھی پابلم ہوگی آپ کے جواب آگیا جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بدلتا پاکستان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈکٹر سجاد بخاری صاحب آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب جائے ہیں وہ مولانا فضل و رحمان صاحب سے ملنے اور ان کو منانے ان کے گھر پہنچ گیا ہے اگر ہم ویسے بات کریں ان الیکشنز کی بات کریں تو مولانا فضل و رحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ نشستیں تو قومی اسمبلی کے لیے چار پانچ چھ ساتھ جیتتی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل و رحمان کو نراز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس کی وجہ کیا فطری اتحاد اور فطری اتحادی ایک دوسرے سے ملیں تو بات سمجھ میں آتی ہے غیر فطری اتحادی جب واپس میں ملتے ہیں تو پھر بہت سارے سوالات جنرل لیتے ہیں وہ فطری اتحاد اس طرح کے پی ڈی ایم میں بھی یہ ساتھ تھے اور خان صاحب کو گھر بجوانے میں یا آپ اس کو کچھ بھی کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی یہ سب ساتھ تھے لیکن غیر فطری اتحاد کو بھی ہم نے ملتے ہوئے دیکھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز سارے کا سارا بیانیاں سیڈ پہ ہو گیا سارے کی ساری تحریک مفادات کی دنیا میں سیاست میں ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے تو زرداری صاحب کی کچھ باتیں مان بھی لینی چاہیے ہیں ہمیں نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے غلطی ہے پھر ہمیں زرداری صاحب کی ضرورت پڑتی ہے سینٹ میں ضرورت پڑتی ہے پھر ہم سینٹ میں زرداری صاحب کا بربور استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر ایک بات آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ہم نے بہت ساری بات کی لیکن آج ہمیں پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی آج تین تقاریر میں نے سنی ہیں ایک میں نے ان کے چیف بیپ کی میں نے گفتگو سنی ہیں ایک آیاز صادق صاحب کی گفتگو اور ایک راجہ پرویز اشرف سب سے پہلے میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی گفتگو تو انتہائی شاہستہ انداز سے بیان کروں گا کہ انہوں نے جمہوریت آئین قانون کی بالا دستی جمہوری اقدار اور ایک سمودھ ٹرانزیکشن اور روایات کی بات کی آیاز صادق صاحب آئے اور اس کے بعد انہوں نے جب گفتگو کی تو ان کا جو جسچر تھا سب سے پہلے ہو گئے عامر صاحب سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ان کے چیف بیپ سے پھر اس کے بعد ان سے مصافہ کیا سب سے ون بائی ون ملاقات کی اور انہوں نے بڑی آجزی سے اپنی نشست پر بیٹھ کے جب کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں میں ان سے ملتا رہا ہوں میں آج بھی اسد کیسر کوئی سپیکر کہتا ہوں یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی لیکن مجھے پھر اس وقت افسوس ہوا کہ جب تیسری تقریر آپوزشن ریڈر کی سامنے آئی اور جب انہوں نے ان کی چیف بیپ نے گفتگو کی تو انہوں نے وہی جو ہم نے دوہزار تیرہ چودہ میں دیکھا تھا وہی پیٹرن وہی گفتگو چار ہلکے کھول دو چار ہلکے کھول دو چار ہلکے کھول گئے پھر پاناما 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 پھر اس کے بعد سائفر 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 کے بعد سازش 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 اب آگیا دوبارہ فارم فارٹی فائی اللہ اس قوم کے لئے خیر کرے میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ سوائے بیانیے کے سوائے ہارش لینگویج کے سوائے اگریشن کے سوائے جذبات کے سوائے سنٹیمیٹ کے کچھ اور بھی کرنا ہے لیجسلیٹرز میں اس دن مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا جیسر دیا بہت خصورت سویچ انہوں نے کی گفتگو آپ دیکھیں انہوں نے کوئی بھڑکے نہیں ماری انہوں نے کہا کہ میری کے پیسٹی ہے میں اپنی کے پیسٹی میں ریکے انہوں نے وائی فائی کا بولا جو جو چیزیں ساری بولی لیکن انہوں نے کوئی ایسا تانہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے ہاں میں آپ کو ایک بات کہوں جمہوریت کے اندر ہوتا ہے انتظار اور جو جمہوریت میں صبر و تحمل نہیں جانتا طولرنس نہیں جانتا فلیکسیبیلٹی نہیں جانتا گیو اینڈ ٹیک نہیں جانتا اور بند گلی کی طرف جانے والی جو سیاست ہے اس کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے برا خاتمہ ہوتا ہے کیسے جیسے مثال کے طور پر اب آپ نے کہا کہ جی ایک موف چلی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو چیز بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے بڑی ایکسٹریم پر جاتی ہے تو اس کا ڈاؤن فال بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے آپ پرفومنس کی طرف آئیں جمہوریت میں یہی چیز ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کو اختلافات تھے بلکہ دوہزار آٹھ میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا میرے بھائی ساتھ ہی بیٹھے ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک سسٹم کے اندر رہے فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ بھی وہ سنتے رہے دوہزار تیرہ میں پی ایم ایل این کو حکومت ملی پیپلز پارٹی کے تحفظات موجود تھے لیکن وہ سسٹم کے ساتھ انٹیکٹ رہے جڑے رہے پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے ایلیکشن ہوئے دوہزار اٹھارہ کے ایلیکشن میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپوزیشن کی نا نہیں دیکھیں نا انہوں نے کی بالکل اپوزیشن کی انہوں نے نہ کسی کی ماں بہن کی بات کی نہ انہوں نے گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا سنیں سب یہ بات مجھے مکمل کرنے دیں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے ٹھیک ہے کسی ایک شخصیت پرست بن کے کسی ایک شخصیت میں اتنا مطلب آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اپنی ویلیوز تک کو آپ کو خیبر پختلخواہ کے واقعے کا کیوں کسی نے ذکر نہیں کیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر لیا صرف ایک جنڈل لگانے پر ہوا نا بات اس نائج تک پہنچ گئی ہم کیوں ڈیویزن کی طرف جا رہے ہیں ہم کیوں پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم آئے اور پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر بولیں ہمارے ساتھ دھانگلی ہوئی ہے فارم فارٹی سیون بھی نہیں ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے اپنی ریمیڈی یوز کریں گے جو ہمارے پاس ریمیڈی موجود ہے قانونی طریقہ کار موجود ہے وہ ہی ہونا چاہیے لیکن ہماری پرفارمنس یہ تھی ان لوگوں کی پرفارمنس یہ یہ ان سے یہ پولٹکس جی چھیک ہے ڈٹ صاحب چودری نعیم گجر صاحب یہ بتائیں کہ تاثر پایا جاتا ہے اور میری نظر میں شاید حقیقت پر بھی مبنی ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوگی اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بیساکھیاں چھینچ لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا چلنا ناممکن ہو جائے گا کیا یہ درست ہے دیکھیں اگر آپ نمبر کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کی سیلیکشن میں اُبر کر سامنے گا لیکن جہاں تک میں پیپلز پارٹی کی پولٹکس جہاں تک ہم نے دیکھی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور دیکھا بھی ہم نے کہ ہمیشہ یاسک زرداری صاحب نے مفامت کی پولیسی کو اپنایا ہے اور ساتھ لے کر چلیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی حکومت میں پانچ سال مکمل کی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آسف جرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور آپ دیکھیں کہ وہ جماعت جو قاتل لیکہ کروائی جاتی تھی یا جس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک آف لیکہ کوئی مطلب آپ کہلیں کہ سخت ایک دوسرے سے وہ کہتے ہیں نا آکڑا تھا تو ایون دین ان کو نائل وزیراعظم انہوں نے بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آسف زرداری صاحب ایک سیزن پولیٹیشن ہے وہ جیسے ملک کے حالات ہیں جیسے ابھی میرے بھائی بخاری صاحب نے کہا کہ تیر تکر اور یہ دو تکر ہی جو بڑی زبردست ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت دگرگو ہیں ٹھیک حالات نہیں ہیں ایکانومی کے لیے ہم بہت اس وقت ڈاؤن جا چکے ہیں تو یہی بات ہے کہ دونوں نے ملک کے حکومت بنانے کی فیصلہ کیا تو یقینا اس کلک کی بہتری کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کام کریں گے اگر ماضی کی نظر سے دوڑا جائے تو ہم مستقبل کا ٹھوڑا سا پیش خیمہ کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک اقتدار کی بات ہے اور ہمارے ہمیں تک جو سنوائی تھی تو ایون میاں صاحب نے یہ بھی کہا تھا مون کی سوٹے زیادے ہیں تو وہ پاک میں آپ آئیں تو ڈیفنیٹلی ہم امید کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ بھی نہیں کچھ کے انہا قبل از وقت ہے تو آپ سمجھتے کہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی اس دفعہ پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے اگر آپ واقعی اس ملک کی ترقی کا سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ملک ترقی کی راہ پر گامزہ نہ ہو تو یقیناً پھر ایسی بات نہیں ہونے چاہیے بلکل صحیح میڈا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے قبل ہی جو بانی چیئر میں نے پی ٹی آئی کے ان کو ہم نے توشہ خانہ کے اس کی بات کریں سائفر کے اس کی بات کریں غیر شرعی نکاح کے اس کی بات کریں اس کے اندر کئی سالوں کی سزائیں جو ہے وہ سنائی گئیں اس کے بعد انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ہمائیتی یا ہفتہ ازاد امیدوار تھے ان کو جس طریقے سے ووٹس ملے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ اب جو باثر ادارے ہیں ان کا بانی چیئر میں پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے لیے سوفٹ کارنر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی نظر میں ایسا کہنا درست تھا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور ابھی تک اسی طریقے سے مشکلات جو ہیں ان کا سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں نو مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا میرے بھائی نے ہم پہ بات کی کہ ہم نے گالم گلوچ اور کسی کی ماں بین پر ہم نہیں گئے نو مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہے میرے بھائی نے بھی دیفنیٹی دیکھا ہوگا چادر اور چار دیواری کی پامالی کس نے کی کون یوز ہوتا رہا یہ ہم نے تو نہیں کیا یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں کیا ایک ملک ہے ایک دستور ہونا چاہیے ہمارے لئے دستور اور ان کے لئے دستور اور رہا پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی یا شخصی بنیاد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ڈیفرینسز نہیں ہونے چاہیے تو یہ ڈیفرینسز کس نے پیدا کیا پاکستان تحریک انصاف نے نو مئی کے بعد جو جبر جو ظلم اور جو بربریت ان کے ساتھ ہوئی وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہی برداشت کی آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکن جو ہے بہائنڈ دبا رہے آلیا حمزہ کو لے لیں وہ جی تیوی کنڈیڈیٹ ہماری وہ آج پارلیمنٹ میں نہیں تھی انہوں نے کہا کہ دو سپیچز بہت اچھی تھی تیسری سپیچ اچھی نہیں تھی بھائی نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کیا ہے کیا وہ لوگ آ کے اپنی بات نہ کریں پارلیمنٹ کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر یہی کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے یہی اگریشن دکھانا ہے تو ہم کہا جائیں ہم فورم پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ بنی چیئرمنٹ کے اوپر دو سو سے زائد کیسز ہیں تو کیا بنی چیئرمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر باڑ گئے نہیں وہ پاکستان کے اندر رہ کر انہی عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں دو سو سے زائد کیسز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر جو بنائے گئے کیسز ہیں وہ تو تھاؤزنڈز میں چلے گئے ہیں جتنے ورکرز ہیں ان سب کے اوپر فیارز ہیں ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے لیکن وہ اگر اس کی بنیاد اور اس پارلیمنٹ کی بنیاد آپ جھوٹ پہ رکھیں گے اگر آپ اس پارلیمنٹ میں یہ سوچ کر آئیں گے کہ آپ چوری چکاری سے جو ہمارا منڈیٹ چوری کر کے آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں چلنے دیں گے ہم تو آخری دم تک کوشش کریں گے کہ ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ شخص آکے پارلیمنٹ چلائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا میں نے بھی ووٹ دیا ہے ابھی بھی نشان ہے میں نے ووٹ دیا بیگن کو ووٹ پڑا شیر کو تو کیا میں نہیں پوچھوں گی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سسٹم کا جو ہے نا ٹاکرہ پڑے لی کی یود کے ساتھ ہوا ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی خان صاحب کو کہ آپ آئیں اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ بنائیں اگر یہ آفر کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے کوئی ویلکمنگ قسم کانسر نہیں دیا اگر وہ دیتے تو ان کی حکومت تو بن سکتی تھی سوال تھوڑا الٹا بنتے ہیں سر وہ میں پوچھتا ہوں ناظرین بیریسٹر گوھر جو ہیں آج انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بچے بھی نہیں مانتے کہ یہ جیت گئے ہیں انہوں نے کیا کہا ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں آپ نے خامخائی کرولنگ دے دی اس بات میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فام فوٹی فائب کا بندہ یہاں بیٹھ سکتا ہے اگر فام فوٹی فائب کا نہیں ہے تو وہ سٹرینجر ہیں ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ان کے اپنے روگ ان کو نہیں مانتے یہ جو آپ کے پاس آپ کے پاس روہ کے بانڈنے بیٹھے ان کے فائملی میمبرز ان کے بچے بھی نہیں مانتے دل سے ان کے بچے بھی ہے ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ جیت سجاد بخاری صاحب جو دلی دل کے اندر مسکراد اور کیکے لگ رہے تھے اس کا ذرا عملی اظہار کرنے ابھی تھوڑی دیر پہلی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ گھروں میں بھی تقسیم کروا دو بچے مینہ مانے اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ کلپ چلایا ہے اب ہم یہاں پہ چار بندے بیٹھے ہیں آداد و شمار کیسے لگائے جاتے ہیں ادارہ شماریات کیا کرتے ہیں اوورال ہم پرسٹیج کیسے نکالتے ہیں آپ کا اپنا اپنین میرا اپنین ہے نا اگر آپ کا اپنین میٹر کرتے ہیں تو ہمارا اپنین میٹر کر رہا ہے ہم نے بھی تو ووٹ دیا ہے نا ہم بھی تو ووٹر ہیں پاکستان کے اگر آپ یہ کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے تخت سلمانی پر لاکر جو ہے وہ دو سو چھاسٹھ لاکر بندوں کو بٹھا دے وہ جو باقی جتنے بھی تھے کہ پاکستان ابھی ایک لائن پر چل پڑا ہے ایک دگر پر چل پڑا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ساری باتیں بلیم گیم کی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی سیاست آپ نے جو میار دوہزار اٹھارہ میں سیٹ کیا تھا ہم تو آج بھی اسی میار کے قائل ہیں ہم تو اسی پہ چل رہے ہیں اور میں نوانا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں میرے بھائی اور آپ بھی کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا میار یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تنقید کرنے والا جو ہے وہ مودی کے حال یہ مجھے کھل کے بات کرنے دیے گا ایسی ہوتے ہیں بڑی آئیڈیل ہے جناب ایک پیج پر ہیں پیج بھی ٹائٹ ہے وہ کہتے تھے جب آفانستان سے بغیر ویزے جب ہم یہ کہتے تھے کہ چھوڑیں امپائر کی انگلی کو چھوڑیں فیضیاب ہونے کو چھوڑیں اس پورے سسٹم کو آپ ایک علیدہ چوائس ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہیں آپ آئے ہیں لوگ ایک تھرڈ آپشن کی تلاش میں حالانکہ میں اپنی بہن کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ دو تین پارٹی ہیں ستر پچھتر سال یہ ستر پچھتر سال میں اگر ہامرانہ دور کو نکال لیں تو میرے خیال میں بیچاروں کے سترہ سال بھی نہیں بچتے ہیں پیچھے وہ آپ اس طرف جانا بھی نہیں چاہتی وہاں پر جاتے ہیں آپ لوگوں کے وہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ بھی تھا اور ایک جسٹس کو آپ نے پاگل بھی کر دیا تھا خیر چھوڑیں اس بیعث میں ہم نہیں جانا چاہتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پریسیڈنٹ آپ نے سٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جو میار آپ نے اپنے لیے سٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت آپ کو اقتدار کا اور پروٹوکول کا نشہ تھا آپ اس میں دھدھ تھے ادھر سے آپ پٹے ڈال رہے تھے یہ پٹے کہتے ہیں نون لیگ والے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جنوبی پنجاب جہاں پر آج انفارچنیٹ انفارچنیٹ لوٹے کا ایک پورا سلوگن بن چکا ہے وہاں سے آپ نے لوگ اٹھا اٹھا کے جازوں میں اٹھا اٹھا کے پنجاب میں جب نون لیگ کی حکومت بن رہی تھی آپ کو کیا ضرورت تھی آپ نے کیوں نہیں بننے دی ان کی حکومت میرا یہ سوال ہے جانگیر ترین صاحب لائے کرتے تھے ابھی بھی ہلیکپٹر تھا لیکن کوئی نہیں بیٹھا وجہ کیا نہیں ابھی ہلیکپٹر اپنے لیے استعمال ہو رہا تھا پہلے ہلیکپٹر کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے بندہ اس کا کمال دافت ہے نہیں وہ پہلے ہلیکپٹر کی پیچھے ہلیکپٹر بھی فیضیاب تھا ابھی بھی بھی اسی تھا اگر یہ بات کریں گے تو بھی زیادہ ہو گا چلے ٹھیک ہے اچھے چلے وہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں جی جی انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے پر کرتے ہیں بھئی جتنا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے بات کی اور جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا جب تک فیضیاب ہو رہے تھی تب تک تو نہیں ہم میں نو مئی کے بعد کی بات کر رہی ہوں سر چلے ٹھیک ہے نو مئی کو آپ لوگوں نے پاکستان کے نو مئی کے انہوں نے بار بار کہانا کہ نو مئی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا نو مئی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ تو بالکل ایسی مثال ہے کہ یار وہ فلانے کو گولی مارنے کے بعد دیکھیں مجھے فانسی چڑھ گیا مجھے صرف ایک بات کا مختصر جواب دے دیں ہم اڈیالا جیل میں ہوتے ہیں نا تو بانی چیرمن پی ٹی اے سے میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا کہ نو مئی ایک فالس فلیگ اپریشن تھا انہوں نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کہتا صرف ایک ہی مطالبہ ہے جو ڈولرن ٹرمپ ہی کسی وقت انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف نہیں نہیں میری بات تو سننے انہوں نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کہتا صرف اور صرف جہاں جہاں پہ ہی انسیڈنٹس ہوئے ہیں نا آپ اس کو سانحیہ کا نام دیتے ہیں اس کی صرف سی سی ٹی فوٹیج جو ہے نا وہ سامنے رکھے دے نہیں کچھ جگہوں کی اوپر تو آئی نا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف وہ سامنے رکھ دیں میں وہی سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے دیکھی تھی آپ وہ اشخاص آپ نے دیکھے تھے اس خاتون کو دیکھا تھا جس پر ابھی آپ سمپیٹی کا جو ایک آڈ کھیلنے جا رہی ہیں جس خاتون نے جو القاباد سے نوازا تھا کس کو نوازا تھا اور بولت نہیں سر نو مئی کو میں آپ کو بتانا چاہوں آج بھی ہم کہیں آف تیر ایک آڈ بات کرتے ہیں سیونٹیز میں جو قوم پرست تھے نیب کی حکومت تھی وہ ذلفکار علی بھٹو کے ذریعے کیوں ختم کروائی گئی تھی انہوں نے صرف آرٹیکل ون کا نام لیا تھا ان کا کیا حالت بنا دی تھی دوسری سیاسی جماعت نے صرف خلائی مخلوق بولا تھا اس کے ساتھ کیا حال ہوا تھا یہ نو مئی پر حملہ ہو گیا یار مجھے نوازا کے جلسے کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے نام لے کے جنرل باجواس اور جنرل پیاس کا تنقید کی مریم نواز صاحبہ نے نام لی نو مئی کی بات بار بار کر رہے ہیں میں انہی کی بات کا جواب دے رہی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو نو مئی کی کہ آج تک ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا اچھا جوڈیشل کمیشن کا بھی ویسے کیا تو وزیر ایالہ بھی گیا پھر تو چیف ویپ نے گیا میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک ادارہ ریاست نہیں ہوا کرتی تمام ادارے مل کر ریاست کرتے ہیں نائم گوجر صاحب یہ بتائیں کہ آج ایک خبر تھی اور وہ یہ تھی کہ امریکی کانگریس کے جنمہندے انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نہیں حکومت بن رہی ہے اس کے ساتھ تب تک اس کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ جو مبینہ داندلی کی بات کی جاری ہے اس کی شفاف اور غیر جنبدار تحقیقات نہ ہو جائیں تو یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کے بعد اس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ سکتے کہ امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو نہیں معاملات میں مداخلہ دیکھا ہے نہیں میں تو یہ خط کا ذکر کر رہا ہوں مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ یہ کہنے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ایبسلوٹیلی نارڈ کے بات دیکھا نا پھر ہم کمزور ہیں ایبسلوٹیلی نارڈ کیا تو پھر ہم کمزور ہیں اچھا نیریٹیم بھی دیکھتے ہیں اچھا پلیز امریکہ ہمارے دوری معاملات میں جو ان کے پارلیمنٹ اگریز نے لکھا ہے تو وہ اپنے ملک کی طرح توجہ کیوں نہیں دیکھتے ان کے ملک میں کرائم کی صورتی آرہ ہے وہ وہاں توجہ کیوں نہیں دیکھتے امریکہ جو دلکتی چائنہ سے پیچھے جاتا جا رہا ہے اس اکانوی کی طرح وہ توجہ کیوں نہیں دیکھتے وہ جناب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اس پر باباس کیوں نہیں وہ بلند کرتے وہ اس لئے نہیں کرتے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اوپر ظلم ہو رہے ہیں اگر صورتی چائنہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیلین پیرے لکشے نہیں ہوا اور امریکہ کو ہوتا کون ہے کہ پاکستان کے نورین معاملات میں داخلت کریں دیکھیں سب سے پری بات ہے اگر ہم نے بطور قوم یہاں پہ رہنا ہے اپنا تشخص ہم نے بحال کرنا ہے اور بطور مسلمان والی کی حیثیت سے ہم نے رول مادل ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تائی شرمین جی کی بات ہے جس نے بھی یہ معاملات لے کر گیا ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ ہم امریکہ کے آگے ہاتھ پھلا رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے معاملات میں دیکھیں یہ دو زبان نہیں چلے گی ایک ہی زبان چلے گی اور ایک ہی معاملہ دیکھیں ڈکھ صاحب ابھی جیسے نعیم گجر صاحب بات کر رہے تھے نا یہ ایک حقیقت ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں آپ نے اس کو روکنا ہے وہ تو امریکہ کرتا نہیں ہے بلکہ الٹا ہم نے دیکھا کہ ہم افنستان کی بات کریں شام یمن اس کے علاوہ عراق کی بات کریں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے خود اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ ساری چیزیں کی تو آپ کو کوئی توقع ہے کہ امریکہ یہ جس طرح سے یہ معاملات ملک کے اندر اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے اس سے کوئی باز آئے گا پاکستان اس حیثیت کے اندر ہے یا اس کے وہ اتنی لیت رکھتا ہے کہ امریکہ کو روکے کہ آپ زرام سے دور رہیں اپنے کام سے کام رہے میرے بھائی میرے لیے بڑے قابل اعترام ہیں جس طرح وہ بات کر رہے تھے امریکہ دیکھیں موریلیٹی کی دنیا نہیں ہے سر نہ ایکویلیٹی کی دنیا ہے مفادات کی دنیا ہے تو مفادات کی دنیا میں یہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتے ہیں نہ ہمارا فارن آفیس جو ہے اس کی تنی زیادہ وہ رہ جاتی ہے مفادات کی دنیا ہے ایکنومک وار ہے آپ اپنے آپ کو معاشی مضبوط کریں آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئیں اپنے ملک کے اندر آپ جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ میں اضافہ کریں آپ اپنے فارن ریزرز بڑھائیں اور اس کے بعد آپ آنکھیں کھولیں اور آپ جا کر ساری دنیا کو باتیں کریں ہاں میں حیران ہوں میں پریشان ہوں دیکھیں میں بھی آپ کو پسند کرتا ہوں میں پسند کروں گا بولوں گا میرا پیارے بھائی نے کتنی اچھی ٹائی پہنی ہوئی ہے کتنی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے کتنا اچھا بولتا ہے میار ہے نا میں بتاؤں گا میں یہ کہوں کہ نہیں یار بس everything is perfect everything is not perfect آج وہی سائفر والے اسی لانڈے سے دوا مانگ رہے ہیں اسی امریکی کانگریس ومن کو کال کی اسی آئی ایم ایف کو خط لکھا لکھا کے نہیں لکھا سر جب وہ سازش کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کو خط کیوں لکھے پھر ان کے خط تو ضائع جائے گا ان کو چاہیے پھر امریکہ کی جگہ کسی اور کو خط لکھے سعودی عرب کو لکھ دیں کسی اور کو لکھ دیں امریکہ کوئی کیوں لکھ رہے ہیں ان کی لابنگ ہو رہی ہے وہاں پہ سر خدا خدا ہوش کے ناخن لے ہمیں بھی دورے میار کو چیک کر لینا چاہیے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے absolutely not کا اور اس کے بعد جو کچھ ہو ہمارے سامنے ہیں اگر یہ خطر کیا مدد مانگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کنگوانے والے دنوں کے اندر ماظرک کے ساتھ سر کیا پیدی کیا پیدی کشور بھائی آ رہی ہے absolutely not یہ dialogue ہے یہ narrative ہے بھائی جن یہ چورن ڈکھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے معصوم لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے one sided picture دکھائی جاتی ہے میرے بھائی سر مجھے یہ بتائیں مخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ کی آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں ہوگی آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے اپنے ملک کو چلائیں گے تب تک آپ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو بڑی بات ہے وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے آپ اس کے سامنے کیسے ریزسٹنس کریں گے جب آپ کسی کے اوپر depend نہ کریں آپ اپنے فیصلے خود کرنے کے اندر بائی اختیار ہوں کون اس سے پہلے کون تھا بائی اختیار اس سے پہلے کون تھا بڑے بڑے فیصلے نہیں نہیں آپ بتا دیں سر کوئی تھا دیکھیں میری بات سنیں سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم میں اور آپ ہمارا کیا کنٹریبیشن ہونا چاہیے اس میڈیم پر بیٹھ کر اس نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر میرا اور آپ پر کنٹریبیشن ہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک نومز کو آگے بڑھائیں جمہوریت کو آگے بڑھائیں تضادات پیدا نہ کریں قائد اعظم محمد علی جناح جن کے ہم آج بیٹھ کر دعوے کرتے کہ وہ ہمارا لیڈر تھا انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ میرے نوجوانوں کو ذاتی مفادات ملک کی سلامتی اور معاشی ترقی کے لیے آپ اس میں مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا تب ہی پاکستان صحیح مانو کے اندر خوشحالی اور امن کے راستے پر نائم گجر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آج کے پروگرام بدلتا پاکستان آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اپنا خیال رکھے اللہ حافظ